سابر گوڈ فارم پاکستان میں اپنی مثال آپ بن چکا ہے اور اس نے بہت کمال کا بزنس کیا ہے پاکستان میں پائے جانے والی ہر نسل سے میسر ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر خریت سونگے انٹرنیشنل بکریہ میرے بھی اصل مکھی چینی کلر دیکھیں ڈب دیکھیں نسل دیکھیں میرے بھی اور ان کی خوبصورتی چیک کریں اور انشاءاللہ ان کی پرائس وغیرہ بھی آپ کو بتائیں گے سب بھیوں سے رکویسٹ رہے ہیں ویڈیو مکمل دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ پرائس اتنی سستی دیں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں دے گا میرے بھی اس طرح کی پرائس اور جنون بات ہے میرے بھی آپ کل یا پرسو تک آ جائیں گے انشاءاللہ یہی مال یہی پرائس سابر گوڈ فارم کی طرف سے انشاءاللہ ملے گی میرے بھی ایک پیکیج دیتے ہیں جس میں آپ لوگ اسی سے صحیح فائدہ اٹھا ہے میرے بھی فارمنگ بھی کریں شوق بھی کریں حالانکہ ہم نے بریڈر چھوڑ دیا ہے ساری بھکریاں کروس ہو گئی ہیں ابھی دو چار ہوں گی یا پانچ ہوں گی نہیں ہوئی ہوں گی باقی الحمدللہ ٹوٹل کروس ہو چکی ہیں اور بریڈر سمیت آپ کو پرائس بتاتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو مکمل دیکھتے رہے ہیں لائک شیئر کومنٹس کرتے جائیں اور قیمت ٹائم آپ کو بتاتے ہوں کل یا پرسو تک انشاءاللہ آپ لوگ آ جاتے ہیں سابر گوٹ فارم کی طرف سے ایک پیکیج ہے اور خوش نصیب فائدہ اٹھا ہے میرے بھی بکریوں کا اگر آپ بکرییاں خریدتے ہیں میرے بھی ان کے کیا فائدہ ہے یہ آپ کو بتاتے ہوں میرے بھی اس کے بعد فارمنگ کے کتنے فائدے ہوتے ہیں اور یہ بکرییاں کتنے بچے دیتی ہیں کتنا دودھ دیتی ہیں اور کھانے میں یہ کیا کھاتی ہیں یہ معلومات انشاءاللہ دیتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں اچھا یہ ہے میرے بھی ماشاءاللہ سے تیز بکرییاں اور ایک بکرا میرے بھی آپ بکرییاں لے لیں یا بکرا لے لیں پرائس وغیر آپ کو بتاؤں گا اصل کھٹے کلر میں اور خوبصورت پیلے کلر میں ماشاءاللہ مکھی چینی میرے بھی اوریجنل بریڈ ہے آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں میرے بھی آپ ایک بکری سے کام اسٹارٹ کرتے ہیں یا سو سے کرتے ہیں آپ کی جتنی گنجائش ہے آپ اتنے سے کام اسٹارٹ کرے ہیں میرے بھی الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کم سے کم پچاس بکریوں نہیں چاہیے بندہ رکھے فارم میں ابھی ستہ اسی بکرییاں تھی ان میں سے چون کے مکھی چینی اصل نکالیے میں نے ٹھیک ہے نا آپ کو ایک پیکیج دے رہوں تاکہ آپ لوگ کل یا پرسو تک آپ آ کے جانور لے جائیں میرے بھی دودھ یہ دو سے تین لٹر الحمدللہ دودھ دیتی ہے ایک ٹائم کا دودھ کے علاوہ جو بچوں کی بات میں آپ کو بتا رہا تھا الحمدللہ بچوں میں نمبر ون پہ آ رہی ہے ماشاءاللہ دو دو عدد تین تین عدد ماشاءاللہ مکھی چینی بکریہ بچے دے رہی ہیں ٹھیک ہے اور ان کے چارے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کھانے میں یہ بھوسا توڑی چوکر ونڈا چنا چھولا کھل بنولا اس کو جو چیز دل کرے آپ لوگ کھلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ چرائی پہ بھی رکھ سکتے ہیں چرائی نہیں ہے آپ خوشک چارے کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں میرے بھئی اس کا سال کا خرچہ آپ بھی سزار پہ لگا لیں اس کی آمدنی ایک سال کی میرے بھئی دو لاک رپے وہ کیسے ہیں وہ آپ کو مکمل معلومات دیتا ہوں میرے بھئی الحمدللہ کم سے کم دو لاکھ ہے اگر سال میں چودہ منوں میں دو سوے کرتی ہے چار بچے لگائیں چار لاکھ رپے گئیں عید پہ صحیح تیار کر کے دھندے کر کے اگر آپ لوگ بیچنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں میرے بھئی الحمدللہ ایک بکری کا بچہ جو تیار کرتے ہیں ڈیڑھ سال بعد آپ کو منافعہ آنا شروع ہوگا آپ یہ دیکھیں جو بندہ جگرے والا ہوتا ہے پورا سال محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کو پھل بھی دیتا ہے اکثر لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں اب بھی لے لی اب بھی لگ گئے اب بچے بھی دیتے ہیں نہیں بھئی ٹائم لگتا ہے میں شک کوئی بھی چیز لیں کہیں سے بھی لیں فارمینگ کے فائدے بہت زیادہ ہیں لیکن صبر لینی چاہیے میرے بھئی صبر کا پھل مٹھا ہوتا ہے الحمدللہ اور اگر آپ فارم بنانا چاہتے ہیں یا فارمینگ کرنا چاہتے ہیں بھکریوں کی اور بیماری کے حوالے سے خوراک کے حوالے سے آپ ہم سے ملیں آپ اپنا فارم بنا لیں جب جانور لینے ہیں آپ کو خوراک کے حوالے سے بیماری کے حوالے سے ہر چیز کے حوالے سے گائیڈ کریں گے بیماری تو پہلے تو ٹائک ہی نہیں کرتی میرے بھی جب بندہ ہے ایک جگہ پہ مال رکھاؤنا وہ جانور خوش رہتے آپ لے کے ایک بار رکھ لیں انشاءاللہ آپ کا جانور جب گھر بنا لے گا تب جانور خوش رہے گا اصل میں منڈیوں میں جو جانور آپ لوگ جا کے خریدتے ہیں میرے بھی ان کے جا چینج ہوتی ہے دوسری جگہ دوسری جگہ تیسری منڈی چوتھی منڈی ہفتہ مہینہ پندرہ دن منڈیوں میں لوگ گھوماتے رہتے ہیں وہ جانور بیمار ہوتا ہے اس کو بیماری بھی اٹیک کرتی ہے کیونکہ وہ موسم کے حوالے سے نہیں ہوتا وہ جانوروں کے حوالے سے ہوتا ہے کسی کو کون سے جانور اس کے ابھی یہ دیکھیں نا ایک جگہ ایک گروپ ہے اور ایک ہی مال کھڑ ہے ابھی یہ مال دوسرے مال میں میکس ہوگا دوسرے والا تیسرے میں ہوگا تیسرے والا چوتھے میں ہوگا اس طرح ان کو بیماریاں اٹیک کرتی ہیں میرے بھی آپ جانور لیں فارم سے گرنٹی شدہ ذمہواری والا مال اس کو رکھیں اس سے فارمینگ کریں میرے بھی پہلے تو بیماری کا چانس بھی نہیں ہوگا اگر ہلکہ بلکہ بخار ہو جاتا ہے وہ میڈیسن آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تقریباً میرے اندازے سے ایک دن کے اندر اندر سیٹ ہو جائے گا جانور اور کھانے پینے کے بعد اگر کوئی جانور آپ کا کھانا نہیں کہا رہا یا بعد حازم ہے وہ بھی فارمولہ ہمارے پاس ہے انشاءاللہ مال لینے آئیں گے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دیں گے آپ کو پرائس کی حوالے سے میں نے بات کرنی تھی ابھی آپ کو پرائس بتانے جا رہے ہیں جانور طلاع کے دکھائیا پہلی بات تو یہ ہے اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں لائک شیئر کر لیں فالو کر لیں اور آپ کو قیمت بتانے جا رہے ہیں دھماکے دار آفر ہے میرا بھئی خوش نصیب فیدہ اٹھیں کل یا پرسو تک پہنچیں گے یہی آفر ہے میرا بھئی پینتیس ہزار پے کے حساب سے فی بکری ہے اور بریڈر آپ کو ستر ہزار پے کا لگا دیں گے ٹھیک ہے آپ بریڈر لیں آپ کی مرضی ان میں کم جانور بھی لینا چاہتے ہیں کم بکری کی تین ہزار پے پرائس اوپر ہوگی آپ اگر چھوٹے والی بکری لیں گے تین ہزار پے نیچے ہوگی بتیس اور اٹھتیس آپ اس طرح سمجھ لیں اچھی سے اچھی بکری اٹھتیس ہزار پے کی ہلکی سے ہلکی چھوٹی سے چھوٹی بکری آپ کو بتیس ہزار پے کی گبن بکرییاں گرنٹی شدہ لگی ہوئی میرا بھئی وہ بھی آپ کو ٹائم دیا ہے کل یا پرسو تک آپ ابھی روانہ و کل تک پہنچیں انشاءاللہ سابر گوڑ پارم کی طرف سے پیکج ہے اور خوش نصیب فیدہ اٹھائیں میرا بھئی فارم بنائیں بزنس کریں الحمدللہ شوق کریں کاروبار کریں اور ہمارے نبی کی سننا تو میرا بھی الحمدللہ آپ اس چیز کو بڑھائیں اور ان چیزوں سے صحیح فائدے لیں